موسیقی آداب ہیدراباد اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ سب کو تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی مبارک بات رمضان کا مہینہ چل رہا ہے وہ مہینہ جو باورکت مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے متورک مہینہ ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا جواب جس کا ثواب اور جس کے ہر چیز کا بدل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے یہ وہ مہینہ ہے مقدس مہینہ کے جس مہینے میں ایک مرتبہ حضور رکھئے اور ستر روزوں کا مدہ حاصل کیجئے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جس مقدس مہینے میں ہمیں بہت کچھ ثواب ملتا ہے بہت کچھ گناہ ہمارے دھولتے ہیں صاف ہوتے ہیں اور ایک بات جو اس مہینے میں خاص طور پر محسوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ برکت مہینہ سال میں ضرور بے شک ایک مرتبہ آتا ہے لیکن اس کی برکتیں سال کے بارہ مہینے ہم پر تعلیم رہتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا رمعینہ ہے اس مہینے کا آغاز کرتے ہیں اس خاص طور پر دونزوشن نے اس کیلئے جو پروگرام بنایا ہے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قریت کلام پاک سے اللہ کی کلام سے اللہ کے نام سے اور میں حافظ و خریب محمد صاحب پاشا صاحب قادری سے درخواست کروں گا صاحب پاشا صاحب امام ہیں قطیب ہیں جہاں مزید جو حجاؤس کی ہے اس کے اور میں برسوں سے واقف ہوں صاحب صاحب سے اور ماشاءاللہ سے خاص طور پر ہماری خواتین کی تعلیم کے تعلق سے دینی تعلیم کے تعلق سے صاحب بھائی اور ان کے بھائی دونوں بھی بہت سنجید کی سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ کا کلام بڑے خوبصورتی سے پڑھتے ہیں ملاحظ فرمائیے صابر پاشا قادری صاحب اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِاللَّيْلِ سُبْحَانَا جُنُوبِهِمْ رَبْنَا بَالنَّارِ رَبْنَا اینَّكَ مَنْ تُدْخِلِنَّارَ فَقَتْ اخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَجِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ اخاری محمد صاحب پانشاہ صاحب خادری امام جاؤم عزید حجاؤس قررت قرآن پاک پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی قررت بہت اچھی انداز میں قررت پیش کی حضرات اب میں درخواست کر رہا ہوں اس شاعر سے جس شاعر کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کے شاعری نے حیدرباد میں اثر رکھا ہے اور جس کے شاعری کو سننے والے اور سمجھنے والے کی کثیر تعداد موجود ہیں ارشد شرفی صاحب شرفی سلسلے کے وہ شاعر جو زرک شرفی کے حضابزادے ہیں اور جنہوں نے نات کہنے میں خاص طور پر بڑا ملکہ حاصل کر رہا ہے اور خب بڑی خوبصورت مات کہتے ہیں اور میں ارشد شرف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نات شریف پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے بتلا اشار شریف شریف فرمائیے گا کہ نبی کے عشق میں حد سے گزر کے دیکھتے ہیں نبی کے عشق میں حد سے گزر کے دیکھتے ہیں یہ جان آپ پہ خربان کر کے دیکھتے ہیں یہ جان آپ پہ خربان کر کے دیکھتے ہیں نصیب میں جو نہیں ہے وہاں پہ ملتا ہے نصیب میں جو نہیں ہے وہاں ملتا ہے چلو کرش میں محمد کے در کے دیکھتے ہیں واہ 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 کرشم محمد کے درکے لیتہے ہیں اور زمین مدینے کی جنت سے بھی ہسی تر ہے واہ زمین مدینے کی جنت سے بھی ہسی تر ہے ادھر کے لوگ بھی جلوے ادھر کے لیتے ہیں اور نبی کا گمبد خزرا ہے اتنا نورانی نبی کا گمبد خضرہ ہے اتنا نورانی فرشتے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں فرشتے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں اور رسول پاک مسیحہ ہے دونوں عالم کے رسول پاک مسیحہ ہے دونوں عالم کے ہم اپنے آپ کو بیمار کر کے دیکھتے ہیں نبی کا خبر میں دیدار ہونے والا ہے نبی کا خبر میں دیدار ہونے والا ہے یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں نبی کا خبر میں دیدار ہونے والا کیا بات ہے شخص صاحب سبحان اللہ یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں رسول پاک ہی بخشوائیں گے محشر میں رسول پاک ہی بخشوائیں گے محشر میں ہم اپنی جان فدا ان پر کر کے دیکھتے ہیں واہ 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 دیکھتے ہیں کہ رخِ رسول پہ جیسے ہی جم گئی نظریں کیا بات ہے رخِ رسول پہ جیسے ہی جم گئی نظریں اراد سارے بدلتے عمر کے دیکھتے ہیں اراد سارے بدلتے عمر گھر کے دیکھتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ خدا پاک نے جن کو نظر عطا کی ہے جن کو نظر عطا کی ہے نظارِ روز وہ خیر البشر کے دیکھتے ہیں نظارِ روز وہ خیر البشر کے دیکھتے ہیں اور دیکھے کہ چراغِ عشقِ نبی کو بجھانے آئی ہے ہاں کراغِ عشقِ نبی کو بجھانے آئی ہے ہوا کے آؤ زرا پر قطر کے دیکھتے ہیں ہوا کے آؤ زرا کیا شیئر کہہ رہے姓 کہتے ہیں ہوا کے آؤ زرا پر قطر کے دیکھتے ہیں آج کل بہت ساری چل stuff سے جم ا pernah کہہا ہے اکیش جی definitely کیا کہ چراغِ عشقِ نبی کو بجھانے آئی ہوا کے آؤ زرا پر قطر کے دیکھتے ہیں واہ 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 اسلام بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ سنو یہ صدرہ حویلی کا ہے سرہ پردہ سنو یہ صدرہ حویلی کا ہے سرہ پردہ سو جبرائیل کہاں جلوے گھر کے دیکھتے ہیں کہاں یہ طاقت دیدار سب کو ہے حاصل کہاں یہ طاقت دیدار سب کو ہے حاصل فقط علی ہی انہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں یہ تاریخیز میں سنو در میں کہا ہے کہاں یہ طاقت دیدار سب کو ہے حاصل فقط علی ہی انہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں ہمارے دل کے مکی ہو گئے ہیں صلی اللہ ہمارے دل کے مکی ہو گئے ہیں صلی اللہ سو ہم بھی دل میں خود اپنے اتر کے دیکھیں ہمارے دل کے مکی ہو گئے ہیں صلی اللہ سو ہم بھی دل میں خود اپنے اتر کے دیکھتے ہیں بے شکیاب آخری شیریف نات پاک کا کہ تجلی آتے الہی نبی کے جلوے ہیں کہ کوہ تور سے موسیٰ اتر کے دیکھتے ہیں ہم افتارز کیا ہے کہ تمہیں ضرور بلائیں گے در پہ وہ ارشد بے شکیاب تمہیں ضرور بلائیں گے در پہ وہ ارشد تمہارے دل میں ارادے سفر کے دیکھتے ہیں آہا آہ 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 دل میں ارادے سفر کے دیکھتے ہیں واہ 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 بہت اچھے یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں کیا نات کہی ہے آپ نے ارشد صاحب ماشاءاللہ یہ ارشد شرفی صاحب تھے بڑی خوبصورت نات انہوں نے پیش کی جو ایک بار مدینہ چلا جائے آپ یقین مانیے گا کہ بار بار جانا چاہتا ہے میں کئی بار گیا ہوں لیکن ابھی دل میں خواہش ہے کہ ہر بار جاؤں اور بار بار جاؤں بارہا جاؤں اور وہ بارہا بلائیں عرص کیا ہے کہ خوابوں میں نظر آتے ہیں گلزار مدینہ خوابوں میں نظر آتے ہیں گلزار مدینہ دیوار مدینہ انبار مدینہ درو دیوار مدینہ خوابوں میں نظر آتے ہیں گلزار مدینہ انبار مدینہ درو دیوار مدینہ اور کونین کی دولت اسے کیا بھائی کی اسلم کونین کی دولت اسے کیا بھائی کی اسلم مل جائے جسے دولت دیدار مدینہ جو نات لکھتا ہوں جو نات لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں جو نات لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں جو نات لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں اور ایک بار جو ایک بار مدینہ ہو جائے یا مدینہ چلا جائے وہ بار بار جاتا ہے مدینہ بیشے اس بار نہ اسے ویزہ لگتا ہے نہ ٹکٹ لگتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے آنکھ بن کی موجود دربار میں موجود آہ جو نات لکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں اور پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار آہ پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار میں اس سواری پہ جب چاہوں تہوے جاتا ہوں آنکھ بن کی درباریں موجود اور ما شاء اللہ واہ واہ حضرات اب میں ایک اور نات سناتا ہوں جنات دکھتا ہوں پہلے انہیں سناتا ہوں پھر اس وسیلے سے اللہ کو مناتا ہوں پلک جھپکتے ہی ہوتا ہوں حاضر دربار میں اس سواری پہ جب چاہوں تہوے جاتا ہوں حضرات اب میں والی محمد زاہد حریانوی صاحب سے جن کا تعلق حریانہ سے بے شک ہے لیکن حیدرباد سے خاص تعلق ہے اور حیدربادی ہیں اور حیدرباد اس طرح سے ہیں کہ پچھلے پندرہ سال سے حیدرباد میں رہتے ہیں اور جو گیارہ سال رہ جائے وہ حیدربادی ہے ولی محمد زاہد حریانوی صاحب شیر کہتے ہیں اور شیر بڑی فکر کے ساتھ کہتے ہیں بڑا سوچ سوچ کے کہتے ہیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ کہتے ہیں اور خاص طور پر ناتیا شیر لا جواب تو میں ان سے درخواست کروں گا زاہد حریانوی صاحب سے کہ نہ پیش کرنے کی ساتھ تصور میں چہرہ نبی کا رہے گا تصور میں چہرہ نبی کا رہے گا زبان پہ بھی چرچا نبی کا رہے گا زبان پہ بھی چرچا نبی کا رہے گا تصور میں چہرہ بڑی ان کے آنے سے دنیا کی رونک بڑی ان کے آنے سے دنیا کی رونک صدا ذکر ہوتا نبی کا رہے گا صدا ذکر ہوتا نبی کا رہے گا تصور میں چہرہ نبی کا رہے گا بیان شکریہ اور شیئر بطور خواہ سمات فرمان یہ جلتا رہے گا چراغ ہدایت یہ جلتا رہے گا یہ جلتا رہے گا چراغ ہدایت جہاں میں اجالہ نبی کا رہے گا جہاں میں اجالہ نبی کا رہے گا تصور میں چہرہ نبی کا رہے گا کیا نام اونچا خدا کا جہاں میں کیا نام اونچا خدا کا جہاں میں صدا نام اونچا نبی کا رہے گا بے شک صدا نام اونچا نبی کا رہے گا اور حدیث کا مفہم پیش کرتا ہوں انہی کو عطا ہوگی جنت کی کنجی انہی کو عطا ہوگی جنت کی کنجی انہی کو عطا ہوگی جنت کی کنجی یہ محشر میں رتبہ نبی کا رہے گا یہ محشر میں رتبہ نبی کا رہے گا تصور میں چہرہ نبی کا رہے گا زبان پہ بھی چرچہ نبی کا رہے گا اور مختب پیش کریں اشار کرم کا یہ دریا جہاں میں ازاہد کرم کا یہ دریا جہاں میں ازاہد ہمیشہ ہی بہتا نبی کا رہے گا ہمیشہ ہی بہتا نبی کا رہے گا تصور میں چہرہ نبی کا رہے گا اور ماہ رمضان پھرے کلاب تھوڑا کریں بلکل 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 ماہ رمضان بھی کتنا زی شان ہے جس میں اترا نبی پر یہ قرآن ہے جس میں اترا نبی پر یہ قرآن ہے رونخیں بڑھ گئیں آج بازار کی رونخیں بڑھ گئیں آج بازار کی لٹ رہا ہر طرف رب کا فیضان ہے لٹ رہا ہر طرف رب کا فیضان ہے قربتیں ہم کو رب کی عطا ہو گئیں ہم پہ بے حد خدا کا یہ احسان ہے بے شک بے شک بہت شک رہا ہر طرف رہا ہر طرف رہا ہر طرف رہا ہو اس مہینے میں جس کی نہو مغفرت اس مہینے میں جس کی نہو مغفرت کتنا بدبخت و نادان وہ انسان ہے قدر ہم سب کریں ماہ رمضان کی قدر ہم سب کریں ماہ رمضان کی یہ مہینہ تو جانوں کے مہمان ہے یہ مہینہ تو جانوں کے مہمان ہے ماہ رمضان بھی کتنا یہ زیشان ہے جس میں اترا نبی پر یہ قرآن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مختہ پیش کر رہا ہوں روزہ میرے لیے میں ہی دوں گا جزا روزہ میرے لیے میں ہی دوں گا جزا میرے رب کا ازاہد یہ فرمان ہے میرے رب کا ازاہد یہ فرمان ہے ماہ رمضان بھی کتنا یہ زیشان ہے جس میں اترا نبی پر یہ قرآن ہے بھائی واہ 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 حضرت جناب زہدر حریانوی صاحب نے بڑی خوبصورت نات پیش کی اور پھر ماہ رمضان کے تعلق سے بڑی اچھی نظم آپ نے جو ہم سب کو سنائی اور ناظرین کو سنائی یقینا ناظرین خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نہ صرف نازل ہوا بلکہ قرآن ہم تک پہنچا اور ہم قرآن تک پہنچے اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ بنایا کہ ہم کس طرح سے جنت حاصل کریں جنت کا حصول بے شک مسلمان کی زندگی کا اصول ہے اور میری امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے مولانا سید احمد غوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو استاد جامع نظامیہ ہیں جامع نظامیہ کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جامع نظامیہ میں بار بار مجیز جانے کا موقع ملا ہے پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس کا افسوس ہے انوار صاحب کے جو انوار تھے جو دینی انوار تھے ان سے وقفیت بے شک ہوئی ہے لیکن بعد میں اس وقت وقفیت نہیں ہوئی جس وقت وقفیت ہونی چاہیی تھی اور یہ احمد غوری صاحب استاد جامع نظامیہ خوش نصیب ہیں کہ نہ صرف جامع نظامیہ پڑھتے ہیں بلکہ پڑھاتے بھی ہیں وہ پڑھاتے بھی ہیں وہ دینی باتیں کہ جن باتوں کو جاننے کے لیے یقینا ہم ارتضاء سے انتہا تک ہر طرح سے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور میں مولانا سید احمد غوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ رمضان کے تعلق سے جو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں اور ہم سننا چاہتے ہیں ارشاد پڑھائیں مولانا سید احمد غوری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ الحمدللہ کفا و سلامنا علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد مکرم ناظرین موزد سامعین ہر چیز کا ایک موسم رہتا ہے اور یہ جو موسم رمضان کا ہے یہ رحمتوں کا موسم ہے یہ نیکیوں کا موسم ہے یہ ایک ذرین موقع ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرے واہ اپنے پیغمبر رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر حق تعالی کا قرب حاصل کرے ناظرین اگرامی قدر اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نادل کیا گیا یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ یقیناً سال کے یہ بارہ مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں لیکن ان بارہ مہینوں میں آس طور پر قرآن نے جس مہینے کا نام ذکر کیا ہے وہ ماہ رمضان اور رمضان کا تعارف اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے کروایا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رمضان کو قرآن سے گہرہ تعلق ہے اور قرآن کو رمضان سے مضبوط نسبت ہے تو یہ دونوں نسبتوں کو لے کر چلنا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے جو ندام قائم کیا نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی سنتوں کے انوار ہمیں دیئے ہیں ان دونوں کو دیکھنے سے یہ دونوں نسبتوں سے ہمارا تعلق قوی ہوتا ہے اس لئے کہ رمضان میں اللہ نے روضوں کو فرد کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تراوی کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ رمضان کے دریعے روضوں کی برکتے بھی بندوں کو ملتے رہیں اور قرآن کے دریعے روحانی تربیت بھی ہوتی رہے قرآن پڑھنا کیا ہے قرآن سننا کیا ہے یہ اپنے رب سے سرگوشی کرنا ہے اپنا حال دل اپنے رب کے دربار میں ارد کر رہا ہے وہ پروردگار اپنے بندے کی فریاد کو سن رہا ہے وہ جو مانتا ہے عطا کر رہا ہے یہ نماز میں کھڑا ہونا یہ قیام گویا کہ دربار شاہی میں حاضری کا ایک موقع ہے اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے دریعے یہ سرفرادی عطا فرمائی ناظرین گرامی قدر آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے اور صحیح راستے پر اس کو لگا دیا جائے تو یہ وہ جوہرے کامل بن جاتا ہے کہ رشک ملائک ہو جاتا ہے پرشتے رشک کرتے ہیں آسمانوں میں رہنے والی مخلوق ان کے مقدر پر رشک کرتی ہے ناز کرتی ہے کہ واہ زمین پر چلنے والے ایک خاکی مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو اپنے سینے میں امانت الہی کو لیا ہوا جو ایسے محبت سوز و گداز اپنے رب کا عشق اپنے دل میں رکھتا ہے اور فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں لیکن یہی وہ انسان ہیں اگر اس کی تربیت صحیح نہ ہو اور وہ غلط رویش پر چل جائے اور شیطان کا وہ پیروکار بن جائے تو پھر یہی وہ انسان ہیں کہ پھر انسانیت سے اقدار سے گر کر ایسی حرکتیں کرتا ہے جو جانور بھی نہ کریں تو یہ ایک ایسا جوہر ہے صدار دو صحیح طریقے سے اس کو سوارا جائے تراشا جائے تو قیمتی ہیرہ بھی ہے اگر اس کی تربیت صحیح نہ ہو تو پھر وہ اسفل السافلین میں چلا جائے اور انہم اللہ کل انعامی بلہم اول جانور بلکہ جانوروں سے گری ہوئی حرکتیں بھی انسان کر جاتا ہے تو اس کی تربیت ہو کیسے کون ہیں جو اس کو صدارے کون ہیں جو اس کے نفس پر لگام کسے کون ہیں جو اس کو سیدھی راہ دکھائے کیونکہ نفس بھی ہے ایک طاقت ہے جو اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے شیطان بھی ہے جو اس کو ہر دم دنیا حسین کر کے اور خواہشات کو مزین کر کے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے برائی اور بے ہیائی کے دروازے کھلے ہیں ہر طرف وہ دعوت نظارہ دے رہی ہے اس کو ان تمام طاقتیں ایک مخناتی سی کیفیت ہے جو انسان کو بدی کی طرف لے جانا چاہتی ہے پھر معاشرہ ہے اور آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کا غلط استعمال کی وجہ سے بھی انسان بیرہ روی کی طرف جا رہا ہے غرص کے یہ سارے برائی کے راستے برائی کے دروازے کھلے ہیں اور اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اب ایسے وقت اللہ تعالی نے انسان کے لیے بڑا ہی ہر ایک کے لیے اللہ کے فیصلے انصاف والے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے جہاں شیطان کی طاقت رہی کی ہے تاغوتی طاقت کے مقابل میں اللہ نے روحانی طاقت بھی رکھی ہے بے شک بے شک اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے جیسے روحانی طاقت بڑھتی ہے نفسانی طاقت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے اور جیسے جیسے نفسانی قاہد بڑھ جاتی ہے تو روحانی طاقت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے اب ان اسباب کو تلاش کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے روحانیت قوی ہو روح جب قوی ہو اور دل پاک و ساف ہو تو خود بخود نفس اور شیطانی طاقت خود بخود ماند پڑ جاتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو اس کی تربیت کے لیے اگر نفس کی طاقت کو بڑھاوہ دینے کے لیے شیطانی طاقت ہے تو اللہ تعالی نے روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے رسالت اور نبوت کی طاقت اللہ نے رکھی ہے اگر یہاں پر شیطان کے بہکانے کے لیے شیطان کا خانہ ہے تو مدینہ منورہ بھی ایک بیماروں کا شفاہ خانہ ہے وہاں بھی اللہ نے بیماروں کے لیے دواء رکھی ہے ہدایت کا مرکز اس کو بنایا ہے اور نہ صرف پیغمبر بلکہ پیغمبروں کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کی امت میں اولیاء علماء صلحاء کو پیدا کیا جو نبی کے جانسین اور وارث بن کر پیغمبرانہ جو کردار ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام جو کام کیا کرتے تھے وہ کار نبوت اللہ ان کے نائبین سے لے رہا ہے یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک بہت ہی بہترین نظام اللہ تعالی نے رموان المبارک کے ذریعے رکھا ہے گیارہ مہینے جو انسان اپنے انداز سے گزارتا ہے ان گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینہ اس کے لیے یہ ٹریننگ کا ہے تربیت کا ہے جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آرمی کو جو ایک سپاہی ہے اس کو پہلے ٹرین کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اس کو مشک کرائی جاتی ہے جب وہ اپنے مشک میں کامل ہو جاتا ہے اس کو لے جا کر بارڈر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ اب ہر طرح کے دشمن سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے دشمن جس ہتیار کے ساتھ آئے وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور سرحد پر اپنے ملک کی حفاظت کرتا رہے گا ایسے ہی رمضان یہ ہمارے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے رمضان یہ ہمارے اخلاق کی تربیت کا ذریعہ ہے یہ ہمارے کردار کو سوارنے کا ذریعہ ہے ہم اپنے اندر سے وہ رضائل صفات کو دور کریں اور اپنے اندر ملکوتی صفات کو پیدا کرنے کا اللہ تعالی نے یہ موقع انعیت فرمائے اور یہ ایک مہینے کی تربیت آپ یقین جانیں اگر کوئی اس سے بھرپور طور پر استفادہ کرتا ہے تو پھر وہ گیارہ مہینے اپنے مذہب اسلام کی سرحد پر کھڑا ایسا رہے گا اب دشمن چاہے نفس آئے یا شیطان آئے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ رب کا انتدام ہے کہ نفس کی جو طاقتیں ہیں اللہ تعالی نے اس کو دبانے کے لیے روضہ رکھا کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ خوب کھائے نفس چاہتا ہے کہ خوب آرام اور عیش اس کو ملے لیکن روضہ یہ سارے نفس کے ارادوں کو پامال کر دیتا ہے روضے کے ذریعے کسر نفس ہے نفسانی قاہشات کو توڑ دیا جاتا ہے انسان کا دوسرا دشمن شیطان تھا اور اللہ تعالی رموان المبارک کے آغاز سے ہی سرکش شیعتین کو خید میں ڈال دیتا ہے تو گویا شیطان بھی خید میں اور روضے کی وجہ سے نفس بھی دباؤ میں آ گیا اب تربیت ہے روحانیت کو قوی کرنے کا موقع اللہ تعالی نے دیا روضے کے ذریعے ذکر کے ذریعے استغفار کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے درود شریف کے ذریعے اور پھر اوپر سے تراویح میں قرآن کریم سننا سنانا یہ ساری چیزیں انسان کے روحانیت کو قوی کر دیتی ہے یہ ایسا ندام جو انسان جو زندگی بھر گیارہ مہینے چلتا ہے رمضان میں اس کا اپوزٹ اور الٹا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں انسان کو کھانے پینے کی عادت ہے دن میں کھاتا ہے رات میں سوتا ہے رات میں آرام اور دن میں کام یہ انسان کی روٹین ہے اب اس روٹین کو توڑا جاتا ہے دن میں جو کھاتا تھا اب رمضان آ گیا تو کہا گیا کہ اب کھانا بند ہے کھانے کا جو وقت ہے اس میں بھوکا رکھا جا رہا ہے اور رات کے وقت جو آرام کیا جاتا تھا کہ عادی ہے انسان اسے کہا جا رہا ہے کہ رات میں آرام نہیں بلکہ قیام رکھا گیا ہے تراویہ مقرر کی گئی اور پھر رات کا وہ حصہ رات کے تین بجے چار بجے کے وقت کوئی اٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کسی کو عادت نہیں ہے کہ یہ کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے لیکن اب اس عادت کو توڑا جا رہا ہے جو گہری نین کا وقت ہے اس وقت اٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے اور جو کھانے کا وقت ہے اس میں بھوکا رکھا جا رہا ہے یہ کیوں ہیں یہ اس لیے ہے کہ انسان کی تربیت ہو اس کے نفس کی اصلاح ہو یہ اصلاح کا کہ موسم میں اور اس تربیت کے پیرڈ میں اگر ہم اس سے تربیت حاصل نہ کرے کما حق ہو تو پھر یاد رکھیں اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب انسان نہیں ہو سکتا مکرم سامعین و ناظرین یہ ہم رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں ہیں اب کچھ ہی لمحات میں چند ہی دن باقی ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہن کو اسلامی تاریخ کی طرف بھی دوڑائیں اسلام کے تاریخ کے ان اوراق کی ورقت گردانی کریں کہ کیسی کیسی قربانیوں سے بھری ہماری تاریخ رہی یہ آج کا جمعہ سترہ رمضان المبارک یہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم ترین دن ہے اس لحاظ سے بھی کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کا یوم میں وصال ہے ان کی زندگی کو بطور قاس قواتین متعالی کریں یہاں قواتین کے تعلیم کے ماہرین یہاں موجود ہیں اس سلسلے میں خدمات انجام دینے والے وہ بھی آپ سے یہی پیام آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہی کہیں گے اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی زندگی کو دیکھیں وہ صرف ایک ہاؤز وائف ہی نہیں تھی پیغمبر اسلام کی ازواج متحرات کی زندگیوں کو ہماری ماں پڑھیں ہماری بہنیں اس کا مطالعہ کریں کیا گھر یلو کام کاج کے ساتھ وہ کس طرح سے علم کے میدان میں ٹپ کے میدان میں کیسی وہ مہارت رکھا کرتی تھی آپ کو بس میں ایک بات کہوں گا کہ سرور کونین علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا کہ تم یہ جو دین ہیں اس کا آدھا حصہ تم کو عائشہ سے ملے گا تو اسلام نے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کبھی اس کو پسے پسٹ نہیں ڈالا قواتین کی تعلیم کو کبھی نظر انداز نہیں کیا بلکہ آدھا دین حضور فرماتے ہیں تم کو اس خاتون سے ملنے والا ہے عورت سے ملنے والا ہے تو اس ایک عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے تعلیم اور تربیت کہ کس قدر اسلام میں اہمیت ہے کہ سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں آدھا دین تم کو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملے گا اور فقہ میں ان کے جو خدمات رہی ہیں بڑے بڑے صحابے کرام اگر کسی مسئلے میں دشواری ہوتی تو جا کر حضرت ام المؤمنین عائشہ سے رجوع کرتے اور وہ اس کا مسئلے کا حل بتاتی اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں یہ سترہ رمضان المبارک ایک عظیم غزوے کی یاد ہمیں دلاتا ہے اسلام کا پہلا ہمارے کا غزوہ بدر کی یہ یاد دلاتا ہے ان قربانیوں کو یاد کریں کس طرح سے ہمارے اکابرین کی قربانیاں رہی ان کی جانساریاں رہی کس طرح سے انہوں نے محنتیں کی تب جا کر آج ہم قدا کا کلام پڑھنے والے اور اللہ کے دین کو ماننے والے بنیں اس کے بعد درہ آگے جائیں بیس رمضان المبارک یہ نئے آخری اشرے کا آغاز بھی ہے اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضہ کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کی شہادت کا یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کس طرح ایک شخص نہیں ایک فرد واحد نہیں پورا گھرانے نے اسلام کے لیے کیا عظیم قربانیاں دی ہے گویا ان کی زندگی ابتداد تا انتہا از اول تا آخر اسلام کے لیے وقت تھی خدا کی محبت میں خدا کی عشق میں ان کا جینا اور مرنا تھا ان کی زندگی کا آغاز بھی خدا کے گھر سے ہے ولادت ہوئی قابت اللہ شریف میں اور شہادت ہوئی جامعہ مسجد کوفہ میں ولادت بھی خدا کے گھر میں شہادت بھی خدا کے گھر میں ان کی زندگی کو پڑھیں باب العلم نے کیا علم کے دروازے سے کیا امت کو فیض عطا کیا ہے ہم اس جانبی توجہ کریں اور ساتھ ساتھ آئندہ جو عشارہ آنے والا ہے اس میں ایک خصوصی عبادت اعتقاف کی ہے تو اس کے لیے پہلے ہی سے ہم اپنے آپ کو پریپیر کریں تیار کریں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو اور ہمارے اوپر جو کام ہم سے متعلق ہے اس کا پہلے ہی سے نظم فرگر دیں اور ایک سوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دربار خداوندی میں حاضر رہیں اپنے آپ کو تمام علائق دنیا سے کٹ کر علاہدہ کر کر بارگاہ خداوندی میں رجوع ہو جائیں اور یقین جانیں جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک قدم کوئی اللہ کی راہ میں آگے بڑھاتا ہے تو خدا کی رحمت دس قدم اس کے قریب آتی ہے بے شک بے شک کوئی اگر چلتا ہوا جائے تو خدا کی رحمت دورتا ہی ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو اس کا بھی احتمام کیا جائے اور ایک بہت ہی ذرین اور غنیمت والا موقع عشر اخیرہ میں وہ یہ ہے کہ لیلت القدر ہے شب قدر جو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے اس امت کے لیے یہ قصوصی تحفہ ہے آخری کے تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا شب قدر کی تلاش کا بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ یہ آپ اور ہم اس وقت رمضان کے بلکل وسط میں ہیں درمیان میں ہیں ایک حصہ تو ہم سے چلا گیا ہے اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے ایک حصہ بہت عظیم اس شان ہے جو آنے والا ہے اب یہ جائدے کا وقت ہے یہ اپنے آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے گزرے ہوئے ایام کا ہم محاسبہ کرے کہ ہم نے اس کو کیسے گزارے ہیں اور آئندہ آنے والے جو مبتبرک ایام ہیں ہم کو کیسے گزارنا ہے گویا ماضی کا محاسبہ ہو اور مستقبل کے لئے ایک بہترین لاح عمل یہ ہم بلکل سنٹرل پوائنٹ پر ہیں یہاں سے ہر انسان کو ایک یو ٹرن لینے کا موقع ہے اگر نیکیاں ہوئی ہے سابقہ عشرے میں تو خدا کا شکر ادا کریں اگر ہم نے اس ماہ مقدس کے احترام اور احتمام میں کوئی کوتاہی اگر ہم سے ہوئی ہے تو بارگاہ الہی میں سربس وجود ہوں صدق دل سے توبہ و استغفار کریں اپنے پروردگار کو منائیں اللہ کے رسول علیہ السلام قاس طور پر اشاعت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تم کسرس سے استغفار کیا کرو کسرس سے استغفار جنت کا اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو یہ وقاس دعائیں ہیں جو ہمارے پیغمبر نے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ایک اخیر پیغام جو آپ کو چائنل کے ذریعے دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ رمضان یہ صرف خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ امت کا وہ طبقہ انسانیت کا وہ طبقہ وہ حصہ جو مفلوق الحال ہے جو فقر و فاقے سے دوچار ہے مسکینی میں زندگی گزارنے والے ہمارے معاشرے میں کہیں لوگ ہیں ہم اپنا دست تعاون ان کی طرف بھی پڑھائیں وہ لوگ جو پریشان ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا وہ پروردگار جو ہزاروں ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں بھوکا کیوں رکھتا ہے ایک ماہ اگر اس کے لئے کھانے کے لئے ایک روٹی ہو اور کھانے والے دو ہوں تو ماہ بھوکی رہ جائے گی اولاد کو کھلائے گی پھر ہزاروں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا ہمیں بھوکا کیوں رکھ رہا ہے اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے جب انسان بھوکا رہے گا تو دوسرے غریبوں کی بھوک کا احساس اسے خود ہوگا جب خود بھوک کی تکلیف سہے گا بھوک کے احساس جب اس کو ہوگا تب ان غریبوں کا درد اس کو سمجھ میں آئے گا ان فخر و فاقع میں زندگی گزارنے والوں کے احساسات اور ان کے جذبات ان کے طرز زندگی کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور خود بخود اس کا دل کہے گا کہ ایک مہینہ بھوک کے ساتھ بھوک کی شدت کے ساتھ گزارنے ہمارے لئے اتنا بار ہے چند گھنٹے گزارنے ہمارے لئے مشقت ہے تو پھر وہ ساری زندگی کیسے گزارتے ہوں گے یہ غم اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا رمضان یہ غم مسکینی میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اور اس میں بھی بطور قاس دیگر حضرات کے تعاون کے ساتھ ساتھ قاس طور پر ہم اپنے خاندان والوں کا جائزہ لیں اور اپنے خاندان میں جو لوگ اس طرح کے مستحق ہیں اور ہوتے ہیں لیکن عزت نفس کی وجہ سے وہ دست سوال دراز نہیں کر پاتے کسی کے سام میں اپنے حالات کا اظہار نہیں کرتے قاموشی اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور خاندان والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کون ضرورت مند ہیں باہر کا آدمی تو نہیں جانتا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے ان کا تعاون کریں اور یہ دوہر عجر و ثواب کے مستحق بننے کا موقع ہے ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع بھی ہے اور دوسرا سلے رحمی بھی ہے رشتہ داری نبھانے کا بھی اس کے اندر ثواب ہے ہم پروردگار عالم کے دربار میں دست و دعا ہیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائیں تیرے حبیب علیہ السلام راضی ہو جائیں ہم کو رمضان الببارک کے اس عشرے میں جو مغفرت کا خاص عشرہ ہے ہمارے لئے پروردگار مغفرت کا سامان فراہم فرما دے رقیر عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے اے ہمارے ماباب کو ہمارے رستداروں کو اہباب کو سلامت باکرامت رکھ اور یہ خاص طور پر جو بیماری اور جو وبائی مرد پھیل رہا ہے پروردگار رمضان المبارک کے تصدق ساری انسانیت کو اس کے نجات اتا فرما کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا ساری پریشان ہے اللہ اس کی وبا سے اس کے اثرات سے ہم سب کو محفوظ رکھ جل سے جل اس کا سارے عالم سے خاتم فرما صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آل صحب ادماعین الحمد للہ رب العالمين حضرت محترم آپ نے دیکھا کہ مولانا سید احمد غوری صاحب استاد جام نظامیہ نے اس اشرے کے بارے میں رمضان کا جو آنے والا اشرہ ہے یا جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں موجود اشخاص کے بارے میں واقعات کے بارے میں اور تفسیرات کے بارے میں ہمیں بتایا اور یقین مانئے کہ ان معلومات سے اضافہ ہوا ہے اس کے لیے بے شکریہ آپ کہ آپ نے تفسیرات ہماری حضرات وقت نازک ہے یہ سرکار سمالو مجھ کو وقت نازک ہے یہ سرکار سمالو مجھ کو اس سے پہلے کہ بکھر جائوں اٹھا لو مجھ اس سے پہلے کہ بکھر جاؤ اٹھا لو مجھ کو مالو ذر پاس نہ حالات مگر حسرت ہے یا نبی کاش مدین بلالو مجھ کیا اور یہ عرص کیا ہے کہ ناظرین آپ کے لیے کہ خاک ہوں خاک میں ملنا جو مقدر ہے تو پھر خاک ہوں خاک میں ملنا جو مقدر ہے تو پھر حسرت خاک خاک ہمارے تہبہ کی چھپا رہے مجھ ہمارے ہمارے پرگرام کو جو ناظرین کیلئے خاص طور پر رمضان کیلئے پیش کیا گیا ہے اسے خوب فرمائے اس کا عجر وطہ فرمائے اور ان تمام کو عجر وطہ فرمائے جنہوں نے اس پرگرام کے پیش کرنے میں حصہ لیا ہے بہت شکریہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس پرگرام میں حافظ وخاری محمد صاحب پیش صاحب امام خطیب جام مسجد حجاؤز نے حصہ لیا جناب عشد شرفی اور جناب زائد حریان بھی نے حصہ لیا اور میں اسلام فرشوری آپ کے خدمت میں حاضر تھا لیکن سب سے زیادہ مولانا سید احمد غوری صاحب استاد جام نظام میں نے بہت خوبصورت بیان دیا جیسے آپ سب نے سلام فرمایا بہت شکریہ سلام آداب حید حید